موسیقی نون لیگ مشترکہ اس طرف پہ آبادنی میرا اب سے سوال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا سیاسی کیریئر کیا رہ گیا ہے یا ایک بار پھر انہیں ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا دیا جائے گا وہ مدتوں سے ٹرک کی بطی کے پیچھے ہیں بندے وہ اچھے ہیں فضل الرحمان صاحب لیکن یہ خون جس کے موں کو لگ جانا ہے سیاست کا چونکہ سیاست کی پیچھے اور کئی قسم بھی خون ہوتے ہیں میں میں جانا نہیں چاہ رہا تو آپ نے بات کہا ہے مولانا فضل الرحمان کا سیاسی کیریئر کیا رہ گیا ہے بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ایک سائیکل ہے جس جس کا صرف کیریئر رہ گیا ہے سائیکل سارا غائب ہو گیا ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں یہ نون لی ہوئی مولانا فضل الرحمان جو آسمائے گئے کئی کئی بار اگر ان کا کوئی کیریئر ہے تو بھائی میرے موں میں خواہ پھر اس ملک کا کوئی کریئر نہیں اگر ان آزمہ بار بار آزمائے ہوئے لوگوں کا اگر کوئی مستقبل ہے پھر بھائی اللہ معاف کرے آپ کا کوئی مستقبل نہیں پھر اس ملک میں بسنے والوں کا مستقبل نہیں اور ایک بات یاد رکھیں جب بندہ کہتے ہیں نا زندہ رہنا یا سروائیو کرتے رہنا یہ تو کوئی بندوں والا کام نہیں ہے انسانوں والا کام تو نہیں ہے زندہ تو ریڈ انڈینز بھی ہیں زندہ تو بھیکاری بھی ہیں خاجہ سراہ ایک زمانے میں شادیوں بیانوں پر جاتے تھے تو ان کا کوئی لوٹی رس کا پروگرام ان کا چل چل جاتا تھا اب مددیں ہوئی رواج ہی ختم ہو گیا ہے پہلے ایک زمانے میں وہ جا کے شادی والے گھروں پر یا کہیں بچے کی بلادت ہوئی جا کے وہ اپنے گانے شانے گازے تھے تو ان کو آپ کو کام ختم آیا چوک بھرے ہوئے وہ بھی زندہ ہیں زندہ کیا ہے جرائم پیشہ لوگ بھی زندہ ہیں جو جیلے میں پڑے سارڈ ہیں زندہ تو وہ بھی ہیں زندہ رہنا کافی نہیں ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے سب جب میں کہتا ہوں نو فیوٹر تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جو کچھ آج ہے اس سے بھی بہتر ہی ہوگا مس اگر ان میں سے کسی کا کوئی مستقبل ہے پھر اس ملک میں بسنے والوں کے مستقبل کے آگے بہت بڑا سوال یا نشان ضرور ہے پہلے تو خیر نہ ہونے برابر تھی یہ اس طرح کی اور وہ بھی رشوت دیئے بغیر اس ملک میں نہ برچ سیٹیفیکیٹ ملتا ہے نہ ڈیت سیٹیفیکیٹ ملتا ہے طلاق کا مجھے پروپولی کوئی اندادہ نہیں ہے دو تین باتیں مختصر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں زندگی میں انسان کی زندگی میں صرف تین موڑ ہیں جو واقعی میٹر کرتے ہیں دو تو خیر ایکسٹریملی اور تیسرا آپ کیوں سمجھنے کے ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ جس سے یہ اندادہ ہوتا ہے کہ انسان سوائے دے بسی کے اور کچھ بھی نہیں ہے مثلا زندگی میں وہ تین انسیڈنس کیا ہیں دھائی کہلیں آپ پہلے پیدا ہونا اس میں کسی کی رضا مندی نہیں ہوتی اس کو نہیں پتا ہوتا میں پیدا ہو رہا ہوں عدم سے وجود میں آ رہا ہوں اس کا چوئیس ہی نہیں آپشن ہی کوئی نہیں کس مذہب میں پیدا ہو رہا ہے کس معاشروں میں پیدا ہو رہا ہے کس ملک میں پیدا ہو رہا ہے اس کے ماں باپ کون ہیں اس کے بہن بھائی کون ہوں گے یہ خیرت انگیز بات ہے یعنی زندگی تھوڑی ہو درمیانی ہو بہت زیادہ ہو ہنڈرڈ یئر پلس ہو نوے سان ہو زندگی اس کا حساب دینا ہے آپ میں اس میں تو آپ کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں پیدا ہونے کے بعد بھی انسان کو پتا نہیں ہوتا کہ میں پیدا ہو گیا ہوں جب تک وہ ہوش نہیں سمالتا زندگی موت کا شعور نہیں آتا سو سبحان اللہ ہمارے ایک کلاسیکی شاعر کا ہے کہ لائی حیات آئے قضہ لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے انسان کی مرضی ہے ہی کوئی نہیں ماں باپ بہن بھائی محلہ ملک زبان ناشنالٹی مذہب ککھ نہیں پلے انسان کی اوقات ہیں اور یہ بڑا مشکل ہے ہم کیا مختلف مذہب کے لوگ ایک دوسرے کے بارے میں جو کرود ہوتا ہے وہ نفرت ہوتی ہے غصہ ہوتا ہے یا ایک اختلاف کہہ لیں نہیں ہونا چاہیے اوہ بھائی بڑا مشکل ہے تقریباً نامنکن ہے کہ ایک آدمی ایک خاص مذہب میں پیدا ہو گیا ہے تو اس کو چھوڑ دے وہ بچپن سے اس کی گھٹی میں پڑ جاتا ہے ماننا ملین کو بندہ ہوگا جو پھوش و حواس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوگا کہ میں نے مذہب تبدیل کرنا ہے لوگ کرتے ہیں لیکن لاکھوں میں ایک والا معاملہ ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ کوئی عقاد نہیں یعنی جس کا اس دنیا میں آنے سے ہی کوئی تعلق نہیں اس کی کیا عقاد ہے اس کی کیا بسات ہے اس کی کیا حیثیت ہے اس کے بعد جو بہت بڑا موڑ آتا ہے زندگی کا وہ ہے موت کون جانتا ہے کب آنی ہے کہاں آنی ہے کسی بھی آدمی نے میں اپنے برے میں سوچتا ہوں کہ وہ کون سا چیرہ ہوگا جو میں دیکھوں گا وہ کون سا لکمہ ہوگا جو میں نے کھایا ہوگا کون سا لباس ہوگا جو میرا وزیٹر کون سا ہوگا میں کس بستر پہ ہاسپٹل کے بستر پہ اپنے بیڈگروم کے کسی ہوتیل کے کوئی اچھے بھی نہیں پلے اچھا اب ایک تیسری چیز ہے زندگی میں وہ بھی ایک اہم موڑ ہے مرتا آدمی ایک ہی دفعہ ہے پیدا بھی ایک ہی دفعہ ہوتا ہے لیکن یہ بندہ پانچ سات داس بیس دفعہ بھی کر سکتا ہے کام وہ ہے شادی اچھا یعنی تین زبردست دو تو خیر بہت ہی فیصلہ کون تیسرا بھی بہت امپورٹنٹ ہے جس کے بارے میں ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے آپ نے بھی سنا ہو گا کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں میں نے ایک زمانے میں اس کا مزاق اڑایا یہ محابرہ ٹائپ جو چیز ہے میں نے کہا جوڑے بنتے رہیں آسمانوں پہ وہ طلاقیں زمینوں پہ ہوتی ہیں وہ ایک علی داستہ ہے جیسے پیدا ہوتے ہی بندہ مرنا شروع کر دیتا ہے اس لیے اچھا زندگی اور موت لازمہ ملزوم ہیں اس لیے شادی انہیں کے بعد چانس ہی ہے کلک کر جائے کر جائے نہ کرے تو پھر طلاق تو ہے ناپسند دیدہ ہے لیکن ظاہر ہے اس کی اجازت ہے اور کوئی اتنی بڑی بات نہیں میں میرا ایر بورڈ کے ساتھ تھوڑا ایکسپوئیر ہے وہاں ہمارے والا معاملہ نہیں ہے یہاں خاندانوں کے درمیان اداوت دشمنی فاصلہ نفرت شروع ہو جاتی ہے وہاں نہیں ہیں ایک بھائی نے ڈیوورس کر دیا چھے آٹھ مینے سال بعد یہ خود میرے ایک دوست کے ساتھ ہوگا ہے سعودی ریبیہ میں وہ سعودی تھا چھے آٹھ مینے سال کے بعد جس کو ڈیوورس کیا تھا اس کی سگھی بہن سے شادی ہو گئی کوئی ایشو نہیں ہمارے ہاں آپ دیکھو غور کرو میری اس بات پہ آپ ذرا غور کرنا ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں یہ ہمارے جو اس طرح جو بہت مقدس اور خوبصورت رشتے ہیں ان میں مذہبیت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنی والدہ کو کبھی سوے میں نہیں دیکھا چونکہ وہ تحجد کے وقت اٹھتی تھی اس کے بعد حالانگہ نوکر چاکر صاحب خوش تھا کچھن میں انہوں نے کسی کو نہیں گھسنے دینا کسی ملازمہ کو اجازت نہیں تھی وہ سبڈیاں چھیل دیں برطن دھو رہی ہے امی نے کبھی اجازت نہیں دی کسی کو اللہ انہوں نے کہا یہ کریمت کرے اچھا مجھے نہیں یاد آج تک اپنے خاندان دوستہ باب میں خواتین ہماری بہت ریلیجس ہیں بیمار بھی ہوں گی تو روضہ نہیں بلکہ انہوں نے چھوڑنا کوئی زکاة کوئی دینا دلانا نماز قرآن پاک کی طلابت یعنی ہماری خواتین بہت مسئلی ہیں بندے میں اپنی بات کرتا ہوں بندہ جیسا بھی چبل ہو لیکن خواتین ہماری بہت اور سبھی مطلب میری بیٹی کا نام محمدہ ہے تو مطلب جو آج کے جو جدید سکولنگ کالیج یونیورسٹی امریکہ میں کورسز بھی کیے ابھی فائنل یہ رہا ہے اس کا میس کمیونکیشن میں ابھی دو چار مینے میں ہو اللہ خیر کرے وہاں اچھا میں نے کہا کہ یار اپنے ویب ٹی بی پہ یہ اس پہ کرو تو اس نے کہا یہ میں صحابہ سیریز کروں گی صحابہ کا صحابہ کے بارے میں بریف کروں گی یہ صورتحال ہے لیکن اس ساری بیک گراؤن کے ساتھ آپ ذہن میں رکھیں کتنی ریلجس خاتون ہو مرد دوسری شادی کا نام لے سی تلواریں نکل آئیں گی حالانکہ اجازت ہے کوئی جرم نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے وہ جھک مارتا پیرے خیر ہے لیکن اگر باجی جان کو امہ جان کو دادی جان کو پتہ لگ جائے کہ بھی دادہ بگڑا جائے تو قیامت ہے باران یہ اس حکومت میں میرے خیال ایک ہی قصر رہ گئی تھی انہوں نے پانچ ہزار روپے تک اضافہ کر دیا ہے کس میں پیدا ہوتے وقت جو سیٹیفیکیٹ میں ورڈ سیٹیفیکیٹ ملے گا پانچ ہزار جگہ ٹیکس پیدا ہونے کا ٹیک وہ پیدا نہیں ہوئے اس بچارے کا بننا کیا ہے گریب کہا اس نے بروزگاری مرنا ہے بھوکام مرنا ہے کیا کرنا ہے وہ پیدا ہوئے اچھا اسی طرح پوت ہوا بنا وہ ٹیکسٹ ہو گرے ہو یار پتہ نہیں گھر بروں نے کفن کیسا اس کا پورا کیا ہے آج کل تو کبریں بڑی مہنگی تم ٹھوک رہے ہو اچھے چلو بہت اچھا اس کے بعد طلاق سیٹیفیکیٹ یعنی جو محکمہ ہوگا شعبہ ہوگا یہ جگہ ٹیکسٹ اکٹھا کرنے گا وہ سوچتا ہوگا طلاقیں بڑھ جائیں تاکہ ریبنیو بڑھے یہ نا بتا گئی ہے اس ملک میں تو میری گزارش صرف اتنی ہے گرنمنٹ سے کہ بھوکے نگے ہو آپ آپ نے اپنے لالے تلالے بھی کرنے ہیں کوئی کرزوں کسیں مستیں باقی جو رونے ہیں آپ کے وہ آپ ضرور کرو لیکن یہ اس طرح نا کرو خطِ غربت پہ ہونے کا مطلب میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ ایک آدمی جو اپنے کسی عزیز و قارب کی قبر کا کفن کا خرچ نہ اٹھا سکے جو کندہ دینے کے لیے چار چھے دس بندے نہ اکٹھے کر سکے وہ ہے خطِ غربت صحیح معنی دیفینیشن جو ہے تو کوئی اس کا ایسا بندہ بندوبست کر میڈل کلاس کا ہے اس کو کوچھیں جو ایفیونٹ آدمی ہے اس کو ذرا زیادہ کرلو جو بہت غریب ایک مزدور ہے بندہ وہ کہتا ہے جی میں تو دیڑی دار ہوں کچھ شرم نہیں آئے گی آپ کو لیتے ہوئے اس کے اگر بچہ پیدا ہو گیا ان کا تو شغل ہی ایک ہے چھے چھے آٹھ ہڈن کے بچے ہوتے ہیں نو ریکرییشن ان لائیپ اور وہ بچوں کے پیچھے بھی ان کی ذاتی اکانومی ہوتی ہے ان کے لیے رنٹ چائلڈ کاروبار ہیں آٹھ دس سال کا بچا ہوا وہ کرائے پہ چلا دیتے ہیں رنٹ پہ بچا ہوا دکان پہ بھردی گرا دیا گیا سائیکلوں والی پنکچل لگا رہا ہے فیلانہ تو یہ اس طرح آپ سکھا شائی نہ کریں کہ غریب بچے کے پیدا ہونے پہ بھی اتنا اور مطمبل بندے کے اور دولت مند بچے کی پیدائش پہ بھی اتنا وہ تو خیرات میں بھی دے سکتے ہیں اس سے زیادہ جو کھاتا بیتا آدمی ہے اللہ کسی کو بیٹا دے ہمارے نام بیٹے کا بڑا مسئلہ ہو جائے زندگی آپ کی عذاب کر دی ہو اس نے لیکن بھارا اسی طرح اطلاق بندہ کوئی اس لیے نام پلیز یہ دیکھ لیں کوئی اس پہ تھوڑی سی برکنگ کر لیں چار دماغ سر جوڑ کے بیٹھیں ایک آدھ کی کوپڑی میں تو کوئی خیال آئیڈیا اچھا آئی جائے گا ایسے نہ کریں گے ایمی لاک سٹاک اینڈ بیرنگ سارا موٹھا کے ہر بند ایسی آپ موت کے بھی وصولی تو پیدا ہونے کی بھی وصولی اس لیے گنمنٹ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کے دل میں لوگوں کا تھوڑا سب بھی درد ہے تو اس کو ذرا کوئی دو تین کیٹگریز بغیرہ یا کوئی اس طرح کا کوئی ساپ کتاب کر لیں ایک ہی لٹھی سے سب کو نہ ہاکیں ایک آدمی ہے جس کی ہزاروں میں انکم ہے ایک آدمی ہے جس کو دیاری نہیں ملتی ہے ایک آدمی ہے جس کی لاکھوں میں انکم ہے پھر لاکھوں کی آگے کئی قسمیں ہیں پھر کرونوں ہیں پھر تو کچھ تھوڑا سا لحاظ کر لیں باقی ٹھیک ہے آپ بات چھے لوگ ہیں جب تک بٹیرہ آپ کے پاؤں کے نیچے ہے جو مرضی کے نیچے ہے تینکی بیری مارچ تینکی بیری مارچ